اسلام علیکم میرے نام محمد رہ آز ہے میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک سٹوڈنٹ ہی ہوں لیکن میرے جو زولو جی کا جو ملہ ہار لے کر چپٹر ہے فیشیز اس کی کنسپٹ کلیر تھے اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے فول توجہ سے مجھے سننا ہے اگر آج آپ نے فول توجہ سے مجھے سن لیا میں گرنٹی دیتا ہوں آج کے بعد آپ کو کبھی بھی یہ چپٹر یاد کرنے کے لیے رھٹا نہیں لیوانا پڑے گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو ہمارا ٹوپک ہے نا وہ ہے فائلو جینیٹک ریلیشنشپس آف فیشیز فائلو کہتے ہیں ٹری ٹھیک ہے جس کتنی زیادہ برانچیز ہوتی ہیں اور جینیٹک ریلیشنشپس کا مطلب ہے فیشیز کے اندر جو جینیٹک لیول پر جو ریلیشنز ہیں ان کا کیا بناو ایک ٹری بناو یعنی آپ ایک ٹری بناو جس میں دنیا میں جتنی بھی فیشیز ہیں ٹھیک ہے وہ ساری ایک دوسرے سا لینک ہو جائیں ان کی ہم نے کیا کرنی ہے ایولیشن کی بیس پر اور اس کی کیا کرنی gjort کلاسفیش یعنی دنیا میں جتنے بھی سپیشیز ہیں وہ کس طرح ایوولوی ہیں ٹھیک ہے وہ کس طرح کلاسفیفائے ہیں وہ آج ہم نے ایک ٹری بنا کر ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے نہ صرف کلاسفکیشن اور ایولیوشن کلیر ہو جائے گی آپ کی بلکہ آپ کو پورا چیپٹر پورے چیپٹر میں جتنے بھی فیشیز ہیں ان کے انہوں نے جتنے بھی کریپٹریسٹک ہیں سارے یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے کیا کرنی ہے کلاسفکیشن کرنی ہے ایک ٹری بنانا ہے تاکہ فیشیز کے جو ریلیشنشپت ہیں وہ ایکسپلین ہو جائیں تو سب سے پہلا جو ہم نے بنانا ہے جو کلاسفکیشن سٹارٹ ہوگی وہ ہوگی سب فائل ہم سے اب جو سب فائل ہم ہے یہ سب سے بڑا گروپ ہے فیشیز کا یعنی اس کے اندر وہ کریکٹر ہوگا جو آنے والی ہر فیشیز کے اندر ہونا چاہیے تو وہ کون سے کریکٹر ہے جو جتنی بھی ڈیسینڈرز آئیں گے جتنی بھی فیشیز آئیں گے اس ہر فیش کے اندر وہ کریکٹر ہوگا وہ کریکٹر ہے سکل یعنی دنیا کی جو بھی فیشی لے لیں گنا اس کے اندر سکل ہوگا سکل کیا ہوتا ہے سکل ایک کورنگ ہوتی ہے جو برین کو اور جو فیشل جیسے کہ آنکھ ناکھ اس کو کیا کرتی ہے پروٹیٹ کرتی ہے اور برین کو بھی پروٹیٹ کرتی ہے اب جو یہ سکل تھی نا یہ دنیا کی ہر فیش میں پائی جاتی تھی تو ہم نے جو سب فائلم بنایا وہ کون سے تھا کرینی ایٹا کرینی ایٹا کرینی ایٹا سے کیا نکلتا ہے سکل سکل دنیا کی ہر فیش کے اندر پائی جاتی ہے اب یہ ہم نے سب فائلم بنا لیا کیا کرینی ایٹا جس کے اندر سکل ہے اب اس کے ہم مزید کلاسیفکیشن کس بیس پہ کریں گے کون سے کریکٹر ہوگا جس بیس پہ ہم کیا کہیں کرینی ایٹا کو اور زیادہ آگے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے اب جو یہ سکل ہے نا یہ ورٹیبریٹ فیش جو ہوگی اس کے اندر بھی پائے جائے گا اور جو ان ورٹیبریٹ فیش ہوگی اس میں بھی پائے جائے گا ٹھیک ہے اس بیس پہ ہم کیا کریں گے اچھا جو ورٹیبریٹ ہے نا اس کے اندر بھی مینٹین ہے اس کی تو چلو ورٹیبریٹ کالم ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری جو لینٹ ہے جو وہ ہے اس کی شیف مینٹین ہے تو اس کی شیف کس طرح مینٹین ہے ٹھیک ہے اس کی جو شیف ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے اندر بھی مینٹین نہیں ہے لیکن اس کی جگہ کیا ہے نوٹو کورڈ ہے نوٹو کورڈ بھی ورٹیبریٹ کالم کی طرح ہی ہوتا ہے اس کا فنکشن بھی سیم ہے لیکن یہ کارٹیلی سے بنی ہوتی ہے اور جو ورٹیبریٹ کالم ہوتی ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے بون سے بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اگر کرینیٹر کو آگے کلاسیفائی کرنا ہے تو صرف دو ہی طرح سے کر سکتے ہیں کس بیس پہ سکل ہے جو سکل ہے وہ انورٹیبریٹ کے بھی اندر ہو سکتی ہے اور ورٹیبریٹ کے بھی اندر ہو سکتی ہے اب جو فیشیز ہیں ٹھیک ہے جو انورٹیبریٹ فیشیز ہیں اس کا جو انفرا فائلم ہوگا اس کو ہم کیا نیم دے رہیں گے اس کو ہم نیم دے رہیں گے ہائیپر اورٹریٹی اس کی صرف ایک ہی اورڈر ہے اور ایک ہی کلاس ہے اس کو نام ہے کلاس مکسنی جس کے اندر کیا ہوتی ہیں ہیگ فیشیز اور جو دوسرے ہیں جو ورٹیبریٹس ہیں جن کے اندر سکال ہے لیکن اس کے اندر ورٹیبر کالم بھی ہے اس کو ہم نام دے رہیں گے سنپل ورٹیبریٹس ورٹیبریٹس ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگے جو کرینی ایرز ان کے اندر سکال تھی اب وہ آگے دو ترن کے مارک پاس فیشیز تھی ٹھیک ہے وہ کیا تھی انورٹیبریٹس تھی اور ورٹیبریٹس اس بیرز میں ہم نے کلاسیفائی کر دیا ٹھیک ہے اب آپ پتہ تو چل گئے ہوگا جو ہیگ فیش ہے وہ کیا ہے انورٹیبریٹ ہے سکل پائی جاتی ہے اب اس کی میں آپ کو شیئے بنا کر دکھاؤں گا اب میں آپ کو اس کی شیئے بنا کر دکھاؤں گا جس سے آپ کو اس کے کریپٹیریسٹکس جو ہیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی اس کی شیئے پسٹر نہیں ہوتی ہے رخص ہی بناوں گا میری کوئی ڈرائنگ وغیرہ نہیں ہے لیکن آپ کو میرا جو مقصد ہے آپ کو کونسپٹ کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ماؤت ہوگا اس کے ارد گرد کیا ہوتی ہیں فور پیرز یعنی فور پیرز مطلب آٹھ کیا ہوتی ہیں ٹینٹیکلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے باقی جو بڈی ہوتی ہے وہ سیمپل سی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ماؤت ہے یہ ٹینٹیکلز ہیں اس کے جو باقی جو لیٹرل سائیڈ ہے وہاں پہ کیا ہوں گے فرنجیل سلیٹس اب فرنجیل سلیٹس کا کیا کام ہے جو پانی ہوگا فرنجیل سلیٹس کے فرنجیل سلیٹس کے ذریعے اس کی بوڈی میں انٹر ہوگا ٹھیک ہے جب پانی آئے گا پانی کے اندر کیا اورگینک میٹرز بھی ہوں گے کچھ انورٹی بریئرز ہوگے ٹھیک ہے کوئی گارویج بغیر ہوگا جو سمندر میں ہوگا وہ سارا اس کے اندر آئے گا جب پانی اندر آئے گا اس کے اندر وہ اورگینک میٹر ہوگا جو اورگینک میٹر ہوگا وہ یہ کیا کر لے گا اسے کیا کر لے گا دی کمپوز کر لے گا جس کی وجہ سے اس کو خوراک مل رہی گیا یعنی آپ یہ ہے جس اورگنیزم کے اندر بھی ہوں گے تو آپ پتہ چال جانا چاہیے یہ اورگنیزم کیا ہوگا فیلٹر فیٹر یعنی وہ خوراک کیسے حاصل کرے گا پانی کو فیلٹر کر کے یہ آپ دوسرا کریکٹر پتہ چال گیا پہلا کریکٹر کیا ہے کہ وہ invert بریٹ ہیں دوسرا کیا اس کے اندر ٹین 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 ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ورٹی بریٹ ہے اس کے اندر کیا ہے ورٹی بریل کولم ہے کلاسیفائی کریں کس بیس بریٹ میں ورٹی بریل کالم تو ہے لیکن آگے جو فیش ہے نا کہ ایک فیش وہ جس کے اندر جا ہے اس کا mouth close ہو سکتا ہے اور ایک فیش کی ٹائپ وہ ہے جس کے اندر جا نہیں ہے جیسے یہ تھی ٹھیک ہے جیسے کہ ہیل اس کے اندر جا نہیں تھا mouth close نہیں ہے اگر mouth open ہے تو ہمیشہ open نہیں رہے گا close نہیں ہو سکتا اس بیس پہ جو فیش تھی ٹھیک ہے جس کے اندر جا نہیں تھا پیٹرو مای زونٹو فار زونٹو مارفی پیٹرو مای زونٹو مارفی ٹھیک ہے یہ تھی سپر کلاس اب اس کو مزید اسی پیٹرو مای زونٹو نام سے اس کی جو کلاس ہے پیٹرو مای زونٹ ٹیڈا اس کے اندر کیا ہوگی لیمپ رے لیمپ رے کا کریپٹر تو پتہ چل گیا ہوگا کہ لیمپ رے کو ہم نے جو کلاسیفکیشن کیوں کیا کیونکہ لیمپ رے کے اندر کیا نہیں ہے جال اس کوئی جا نہیں ہے اب لیمپ رے کے جو کریپٹر ریسٹکس ہیں اس کو سٹڈی کرنے کے لیے کیا اگر اس کی جو ہے ڈائیگرام وہ پتہ چل جائے اس کی جو شیپ پتہ چل جائے تو اس کی کریپٹر ریسٹ یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اہلا کریپٹر تو یہ ہے جال ہے اب اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس کی جو ڈائیگرام میں پہلے بھی بتایا کہ میری کوئی ڈرائیم کو غیر نہیں ہے میرا جو مقصد ہے وہ جسٹ آپ کے کونسیپٹ کلیر کرنا ہے اس کا لیمپ رے کی ایک لارج لیپس ہوتے ہیں کیا کلوز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر جا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپن ہوتی ہے اور اس ماؤت کے اندر ایک کیا ہوتی ہے زبان ہوتی ہے جو ہے اس نے فیڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے فیڈ کرنا ہے اس کا جو ماؤت ہے سکر لائک ہے جب یہ کسی سب دانت وغیر ہیں یہ اس جو فیش ہوگی جس کے سراغ کر دیں گے اور جو یہ زبان ہے وہ کیا کرے گی جب ٹیک لگاتے ہیں تو پہلے ڈاکٹر جگہ کو صاف کرتے ہیں اس کی جو زبان ہے فیش کے پر جو سکیلز ہوں گے اس سے ہٹا دے گی اور اس کی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں انٹی کوگلنٹ سیکریشن یعنی یہ ایسی سیکریشن نکالے گا جس کی وجہ سے وہ جو فیش ہوگا اس کا خون کیا ہوگا جمع گا نہیں ٹھیک ہے وہ فلو ہوتا رہے گا اور جب فیش کا خون فلو ہوتا رہے گا تو یہ اس کے جو خون ہوتے ہیں ٹائنی نیومرلس ستیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مارک تجال اس ہوتا ہے جس کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے جو کہ فیش کے سکیلز کو ریموو کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اور اس کو کیا کریکٹر ہے اور بھی اس کے کریکٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ میرائن میں بھی پائی جاتی ہے اور فریش وارٹر میں بھی پائی جاتی ہے سمندر میں بھی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جب یہ ہوتی ہے میرائن میں ہوتی ہے لیکن یہ مچور ہو جاتی ہے اس ریپورڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ یہ پہ چلی جاتی ہے فریش وارٹر میں چلی جاتی ہے یہ آپ میرائن میں بھی ملے گی اور فریش وارٹر میں بھی ملے گی اور اس کی مزید یہ کس ریپورٹیوز کرتی ہے یہ اگر میں اگر اب یہ آپ کے ساتھ دسکرس کرنے کھڑا ہوگیا تو ہماری یہ کلاسفکیشن مس نہیں ہوگی یعنی آپ نے جڑنا لگا کوئی شورٹ کورشن آگے تو آپ نے یہ بتا رہے ہیں جال ایسا ہے بلڈ پہ فیڈ کرتی ہے اور یہ کیا ہے مائی گریٹری فیشن یہ جو کلاسفکیشن تھی یہ کس بیس پہ تھی جا کے اس کے اندر جا نہیں تھا اور جس کے اندر ہوگا اس کا ہم نے نام دی ہے جی سائلنٹ ہے نیٹھو سٹو میٹا کیا نام دی ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے جا ہے جا کی بیس پہ ہم نے کیا جو جال ایسا ہے اس کو سپر کلاس کو نام دے دیا پیٹرمائزونٹر مارفہ اور جس کے اندر جا تھا اس کو نام کیا دے دیا نیکٹر سنو میٹا کارٹی لیڈ سے جو فیش بنی ہوگی اس کے اندر بھی ہوگا اور جو بونی فیش ہوگی جس کے اندر بونز ہوتے ہیں کندے ہوتے ہیں اس میں بھی ہوگا تو اس بیل پہ ہم نسکی کیا کرنی ہے کلاسیفکیشن کرنی ہے اب جو اولڈ تھی نا کلاسیفکیشن اس میں جو بونی فیشیز تھی اس کی صرف ایک ہی کلاس تھی اوستی تھائیز اوست کہتے ہیں بون کو دنیا میں جتنی بونی فیشیز ہی انہوں نے اس کلاس میں رکھی ہوئی تھی لیکن جو جو اب لٹیسٹ وریان آیا ہے ملر ہارلے کا اس میں جو بونی فیشیز ہی اس کی دو کلاسیز بنانی ہیں ایک سارکو پٹیاری جی اور ایک اکٹینو پٹیاری جی ٹھیک ہے یہ کس کی کلاسیز بنانی ہیں بونی فیشیز کی اور جو کارٹیلیج تھی کارٹیلیج نے فیش تھی اس کو نام ہم نے کیا رکھا ہے کونڈ رکھ تھائیز تھائیز کونڈ کہتے ہیں کارٹیلیج کو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے بونی فیشیز کی دو کلاسیز کیوں بنانی ہیں ظاہری بات ہے کوئی کارٹیلیج ہوں گے جو کہ سارکو پٹیاری جی میں تو ہوں گے لیکن اکٹینو پٹیاری جی میں نہیں ہوں گے وہ کارٹیلیج کون سے ہیں وہ اس کے نیم سے ہی شعور ہے سارکو کہتے ہیں فلیش کو یعنی مصرز کو گوشت کے دھیر کو اور ایک کیا مطلب ہے ایبسنٹ ہے سارکو پٹیاری جی جو اس کے اندر جو فینز ہوں گے وہ کیا ہوں گے مسکلر ہوں گے ان کے ساتھ مسکلر لوگ اٹیچ ہوں گے لیکن جو اکٹینو پٹیاری جی جو یہ بونی فیشیز ہوں گی اس کے اندر صرف ایک شیر سے جلی سے ہوگی جس طرح عام فیشیز میں ہوتی ہے مصرز وغیرہ اٹیچ نہیں ہوں گے اس کے اندر سیمپل فینز ہیں ان کے اندر نو مسکلر لوگز ہیں کوئی مسکلر لوگ نہیں ہے ٹھیک ہے سیمپل فینز ہیں لیکن ان کے اندر مسکلر فینز ہیں ایک یہ ڈیفرنس ہے دوسرا جو سب سے مینڈ ڈیفرنس ہے جو یہ سارکو پٹیاری جی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے لنگز ہوتا ہے اتنی زیادہ ایوولو ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے لنگز ہوتا ہے اور گلز بھی ہوتے ہیں سانس لینے کے لئے بونی فیشز کی کیا بنا دی دو کلاسز بنا دی وہ جس کے اندر مسکلر فینز تھی اور لنگز تھی اس کے اندر ہم نے کیا دی رہی ہے سارکو پٹیاری جی اور وہ جس کے اندر مسکلر فینز نہیں ہے سیمپل فینز تھی اور لنگز بھی نہیں تھی اس کے اندر ہم نے دے ریا اکتیرو پٹیاری ٹھیک ہے اب جو کونٹ ڈرک ٹائز ہے یعنی جو کارٹیلی فیشز ہیں ہے اس کی آگے دو ٹائپ ہالوس فیلی اور الاسمو برینکائی اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ کارٹلیٹ جو فیش ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے دو ٹائپ کی منا رہی ہیں کون سے کریکٹر ریسٹکس ہے جس کی بیس پہ ہم نے اسے دو کو آگے سیپر گروپ میں ڈیوائز کر دیا وہ کریکٹر یہ ہے جو یہ الاسمو برینکائی ہے نا اس کے اندر پلیک وائیڈ سکیل ہوتے ہیں کیا آتے ہیں اس کے اندر پلیک وائیڈ سکیل کیا آتا ہے ٹھیک ہے جو آپ جو شارکس ہیں ٹھیک ہے ان کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر پلیک وائیڈ جو سکیل ہوتے ہیں وہ ملکے اتنی سٹرونگ اس کی جو ہے وال بنا رہتے ہیں آپ نے دیکھا سینڈ پیپر جو کہ ڈیوار کو پلین کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس طرح کی سکیل ہو جاتی ہے وہ ٹوف ہوتی ہے اس میں کون کون سے چیزیں ہیں اب پلیک وائیڈ سکیل شارکی فیش جو شارک فیش ہے اس کی سکیل بھی بنا رہتے ہیں اور اس کی کیا بنا رہتے ہیں ٹیتھ اس کے جو شارک ہیں ان کے ٹیتھ بھی کسے بنتے ہیں پلیک وائیڈ سکیل تھے یعنی اس کے ٹیتھ آپ خود اندازہ کر لوگ زیادہ خطرناک ہوں گے اور کتنے زیادہ سٹرونگا ہوں اور ہولو سفیلی جو ہے اس کے اندر جتنے بھی فیشیز ہیں ان کے اندر پلیک وائیڈ سکیلز ایبسنٹ ہوں گے کوئی پلیک وائیڈ سکیل نہیں ہوگا اب ہولو جو ہے نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لارج کیا مطلب ہوتا ہے لارج کمپلیٹ یعنی جو ہولو سفیلی ہے اس کے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہیڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لارج ہوتا ہے علماؤت کیا ہوتا ہے سمال ساماؤت ہوتا ہے ٹھیک اب جو الاسمو برینڈ کائی ہے اس میں کون سے فیشیز آتی ہیں اور ہولو سفیلی میں کون سے فیشیز آتی ہیں اس کے بعد سکیٹس ہیں اور ریز بھی ہیں سکیٹس اور جو ریز ہیں نا ان کے جو ہوتے ہیں پیکٹورل یعنی جو کندے والے جو ہیٹ کے بلکل قریب جو ہوتے ہیں نا فینز وہ کیا ہوتے ہیں اتنے زیادہ موڈیفائی ہوتے ہیں اور وہ ونگ لائچ جو وہ ایک جیسے ہیں پر نہیں ہوتے پروں کی طرح اتنے بڑے وہ فینز اتنے زیادہ موڈیفائی ہوتے ہیں آپ جیسے ہیں کہ فش دیکھی ہوگی ایک لمبی سی ٹیل ہوگی اور اتنے بڑے بڑے گلز ہوں گے اتنے بڑے بڑے ان کے فینز ہوں گے یہ کس کے اندر ہوتے ہیں ریز اور سکیٹس کے اندر اور بھی ان کے جو کلر ہے نا یہ رہتے ہیں سمندروں کی تہوں پہ کوئی پری ڈیٹر جیسے ہیں انسان ہے اگر انہیں پکڑنے جائے گا تو یہ اپنا کلر بھی چین کر لیں اس خوبی کو کیا کہتے ہیں کیمو فلیگ کیا کہتے ہیں کیمو فلیگ اس کو جو ماؤت ہوتا ہے بیچاری کو چھوٹا سا ہوتا ہے جاہ بھی کیا ہوتے ہیں ویک سے جاہ ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے یہ کیا ہے فیلٹر فیڈر ہے فیلٹر فیڈر میں نے پہلے بھی بتایا پانی اپنی بوڈی کے اندر لے کے جائے گی اور اس سے کیا کرے گی اس کے اندر جو اورگینک میٹر ہوگا اس سے کیا کر لے گی ڈائجیسٹ کر لے آپ جو یہ نیٹر سٹو میٹر ہیں نا اس کے اندر دو اور بھی کلاسیز ہیں لیکن وہ ایکسٹنگٹ ہو گئی ہیں لیکن پتہ تو ہونے جائے ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہیں آرمرڈ فیش یہ ان کی جو کلاس اس کا نیم ہے پلیکوڈر اور جو دوسری کلاس جو ایکسٹنگٹ ہو گئی ہے نیٹر سٹو میٹر کی وہ ہے اے کونٹیڈینز یہ بھی بونی فیشیز ہیں یہ کیا تھی بونی فیشیز تھی لیکن کیا ہوا یہ دونوں کیا ہو گئی ہیں ایکسٹنگٹ ہو گئی ہیں نپید ہو گئی ہیں اب ان کا کوئی ڈسینڈٹ اس دنیا میں باقی نہیں ہے اب ہم اسپلین کریں گے سارکو پٹیری جی پہ ہو ٹھیک ہے اور پھر سارکو پٹیری جو لنس فیشیز ہیں ان کی آگے کون کون سے گروپ پہ ہیں اور ایکٹینو پٹیری جی کے آگے کون کون سے گروپ پہ ہیں ٹھیک ہے جو سارکو پٹیری جی ہے یہ وہ فیشیز ہیں جن کے اندر کیا ہیں مسکلل لوپز ہیں جو کے اسوسییٹڈ کس کے ساتھ ہیں فینز کے ساتھ اور کیا ہے لنگز ہیں اس کی ہم نے فرڈر کلاسیفکیشن کی ہے تو اس کے اندر تین تورہ کی کلاسیز ہیں ٹھیک ہے تین تورہ کی آگے ان کی اوڈرز ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے پہلا ہے لنگ فیشیز جس کے اندر لنگز ہوگا جس کے اندر لنگ ہوگا اس کٹیگری اس گروپ کو ہم کیا نام دے دیں گے لنگ فیشیز کا ٹھیک ہے اور ایسی اور دوسری جو ٹائپ ہے نا اس میں کوئی فیشی نہیں ہے اس میں کیا آتا ہے ٹیٹرو ٹیٹرا ٹیٹرا پوڈو مارفی اور جو تیسری کلاس اس میں آتا ہے کوئی لو کینٹ یہ بھی فیشی ہے یہ بھی فیشی ہے لیکن جو یہ ہے نا یہ فیشی نہیں ہے ٹیٹرا کو مطلب ہوتا ہے چار یعنی چار پاؤں والے چار پاؤں والے کیا ہوتے ہیں ایمفیبینز دوسرے کیا ہوتے ہیں ریپٹائلز بھی چار ٹانگوں والے ہوتے ہیں نیمیلز میں بھی چار ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں دور ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیمیلز بھی آ جاتے ہیں اس میں برڈز بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں صرف ان کے انسسٹرز پائے جاتے تھے وہ جو انسسٹرز تھے وہ بھی کیا ہو گئے ہیں ایکسٹینٹ ہو گئے ہیں یعنی بیسکلی یہ شو کر رہے ہیں جتنے بھی آنے والے اینیملز ہیں ایمفیبیونز ہیں ریپٹائلز ہیں محملز ہیں برڈز ہیں ان کے جو انسسٹر تھے وہ کس کی کلاس سے بلونگ کرتے تھے وہ فیشیز کی کلاس سارکو پٹیریجی سے بلونگ کرتے تھے اب یعنی جتنے بھی آگے یعنی جو ایولیوشن ہوئی ہے وہ اینیملز کی وہ کس سے ہوئی ہے سارکو پٹیریجی سے ہوئی ہے اب جو تھرڈ اس کی جو گروپ ہے وہ ہے کوئلہ کینٹ یہ جو کوئلہ کینٹ ہیں اس کے صرف دو سپیشیز پائی جاتی ہیں یعنی اس کے صرف پوری دنیا میں صرف دو سپیشیز تھی اور ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ کیا ہوگی ہے ایکسٹنکٹ ہوگی ہے اس کا بھی ہمیں اس طرح پتہ چلا ہے کیونکہ ہمیں اس کے کیا ملے تھے ستر ملین یئرز اولڈ اس کے کیا ملے تھے فوسز ملے تھے اس کے فوسز ملے ہیں تو ان میں پتہ چلا ہے کہ کوئی کوئلہ کینٹ کی ایک اس کا نام کیا تھا جس کے فوسز ملے ہیں لیٹی میریہ کولمنی اس کے فوسز پتہ چلا تھا کہ کوئلہ کینٹ کی ایک جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہوئی ہے اس کا کیا نام ہے لیٹی میریہ کولمنی اور ایک اور سپیشیز وہ بھی اس کا اس کا فرس نیم بھی سیم ہی ہے لیٹی میریہ لیکن وہ میریہ سے ہی اس کا نام بنے میریہ ڈوینسیز کیا بنے یہ پائی جاتی ہے صرف ایک سپیشی ہے کس کی کوئلہ کینٹ ٹھیک ہے اب ہم نے ایک بونی فیشیز کی کلاس پیلس سارکو پٹہ رہی جی اب اس کی جو دوسری کلاس ہے آخری جو کلاس ہے وہ کونسی ہے وہ ہے اپٹینو پٹہ رہی جی یہ ہمارا اب کیا ہے اس کے بعد ہمارا فیشیز کا جو چپٹر ہے اب ہماری جو لاس کلاس ہے وہ کیا ہے اکٹینو پٹہ رہی جی اس کے بعد ہمارا چپٹر کیا ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا ہماری جو فائلو جنیٹک جو ریلیکشنشپس ہیں وہ کیا ہو جائیں گے کمپلیٹ ہو جائیں گے اکٹینو پٹہ رہی جی میں نے بتایا جاں اس کے اندر مسکلہ لوبز ایبسنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسکلہ لوبز جو فینز کے ساتھ اسوسری ایٹ ہوتے ہیں اور دوسری جو میں نے بتایا جاں اس کے اندر کیا ہوتا ہے سویم بلیڈر ہوتا ہے سویم مطلب تیڑنا بلیڈر مطلب ایک لارڈ کیوٹی جس کے اندر کیا ہوں گینسیز فیلڈ ہوں ٹھیک ہے وہ جو گینسیز ہیں جو یہ سویم بلیڈر اس کے کیا کام ہیں یہ مچھلی کو ڈوب لیں نہیں دے گا ٹھیک ہے گھبارے کی طرح اس سے پھلا کے کیا کرے گا پانے میں تیراتا رہے گا یہ سویمن میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوں لنگز نہیں ہے سیمپل کیا ہوں گیلز ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو فرڈر کلاسیفیکیشن ہے نا اب ہم نے اس کی کیا کرنی ہے فرڈر کلاسیفیکیشن کرنی ہے اس میں کون کون سے گروپس آتے ہیں سی سے بنتے ہیں کونڈروس ٹی اینز اور این سے بنتے ہیں نیو پٹیارے جی جو یہ نیو پٹیارے جی ہے نا اس کی دو جیندر ہیں ٹھیک ہے ایک ہے ایمیا ٹو جیندر ہے ایک ایمی ہے اور دوسرا کیا ہے لیپی لیپیس اوستیس اس کا کونگنیم جو ہے وہ ہے گار دی گار پائک فیش اسے گار پائک فیش کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی کیا ہوتا ہے جو جا ہوتے ہیں اتنے لمبے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھو ایک پریندہ ہوتا ہے وہ دریہا پہ جاتا ہے اپنی چونگ چمارتا ہے اور فیش پکڑ کے اڑھ کے چلا جاتا ہے جو اس کے لونگ جاز ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں فیش کو کیپچر کرنے میں اس کی کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اہمیاں ہیں اس کے اندر آ جاتی ہے دوگ فیش اور ڈاو فین فیش ٹھیک ہے یہ جو اس کے تھے نا گروپ یہ کیا ہے پریمیٹیو ہیں کیا ہے بہت زیادہ اولڈ ہے لیکن ان دو جینرم کے علاوہ بھی ان کے اندر ایکٹین اپٹیری جی کے اندر ٹونٹی فور تھاوزنڈ بونی فیشیز ہیں کتنی سپیشیز ہیں جو آج ہم جتنی بھی بونی فیشیز خاتے ہیں کنڈو والی جو فیشیز خاتے ہیں رو بغیرہ جتنی بھی ہیں وہ ساری کس کلاس سے بھی لوگ کرتے ہیں نیو پٹیری جی نیو پٹیری جی کا جو ہے کومہ نے میں اسے ہم کیا کہتے ہیں رے فینڈ فیش اوکی یہ دو ایمیا اور جو لیپس توسی یعنی گار پائک فیشیز یہ کیا پریمیٹیو ہیں ان کے علاوہ بھی چوبیس ہزار فیشیز ہیں اور جو کونڈرو کونڈرو یعنی پہلے وہ آپ کو کارٹیلیج فیشیز کو جو نیم بتایا تھا سپر کلاس کا وہ کیا تھا کونڈریک تھائیز یعنی کونڈ تو کہتے ہیں کارٹیلیج کو اس کے اندر کارٹیلیج بوڈی ہے تو یہ ایکٹینو پٹیریج میں اس کا کیا کام یہ تو بونی فیشیز کی کلاس ہے ٹھیک ہے تو یہ کارٹیلیج فیشیز یہاں پہ کیا کہا رہی ہے اس کی دو ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے اس کا جو انٹیریئر بوڈی پورشن ہوتا ہے وہ کس سے بناوتا ہے وہ بونی پلیئر سے بناوتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا لیٹرل ہوتا ہے سائیڈ والا ٹھیک ہے سائیڈ والا جو پورشن ہوتا ہے وہ بناوتا ہے ہیوی سکیل سے ان بونی پلیئر کی وجہ سے انہیں ہم کس میں رکھ رہے ہیں ایکٹینو پٹیریجی کے اندر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور ریزن بھی ہے ایک اور ریزن یہ ہے کہ ان کے جو انسسٹر تھے وہ کیا تھے ان کے اندر جو سکیلٹن تھا وہ کس کا بناوتا تھا بونی سکیلٹن تھا ٹھیک ہے اس بیس اس بیس کے اس بیس پہ ہم نے اسے کس میں رکھا ایکٹینو پٹیریجی یہ اگر آپ ملر ہارلے میں نہیں بتایا گیا لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کارٹی لیجنس سے بھی بلون کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا جو سکیلٹن ہے وہ کیا ہے کارٹی لیجنس سکیلٹن ٹھیک ہے جو اب ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے آج ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پساند آئی ہوگی اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آپ کو بھی سواب ملے گا یہ ایک سرکہ جاری ہے ٹھیک ہے جیتے ہیں لوگوں کا فائدہ ہوگا میری جو بھی سواب ملے گا آپ لوگوں کو بھی سواب ملے گا والسلام